انہوں نے کہا کہ ایرانیوں نے تیروہ امام بنا دیا کیا کیا؟ یہ بتا رہا ہوں اسی شال اللہ لیلہ نے انہوں نے کہا ہے پرانی باتیں تیروہ امام کیونکہ عوام نے امام صرف علی کو سمجھائے نا ایک امام کے لغوی معنی ہے ایک امام کے اسطلاحی معنی ہے امام ابنی پا بھی آپ کہتے ہو امام جمعہ بھی کہتے ہو امام کعبہ بھی کہتے ہو امام کا مطلب کیا؟ لیڈر اب اس کی عقل اتنی ہے انگلیش میں کہو تو یہ ناراض نہیں ہوتا یعنی کہو خمینی لیڈر تھا یعنی کوئی مسلح نہیں لیڈر تھا عربیق میں کہو تو اسے غصہ آتا ہے کیونکہ یہ ایک تو اس نے بچے کو صرف انگلیش پڑھائی اگر اسلامی تحذیب سکھا تھا تو بچہ عربی سمجھتا ہے اس نے اور کچھ نہیں جس طرح سنیوں نے کہا اکثر نے نہیں بھائی بھائی ٹولے نے کہ صحابی کو برانی کہنا اب خدا خود کہہ رہا ہے اصحاب النار و اصحاب الجنہ جلدک کے ساہی جہنم کے ساہی لفظ نہیں سمجھانا یعنی لفظ پرست نہ بنو معنی کو سمجھو معانی کے پیشے لگو لفظ کے پیشے نہ لگا کر اور شیطان لفظوں میں گھراتا ہے یعنی آپ کو لفظ کی عبادت کراتا ہے یہ قومی اور لسانیت کم بڑھتی ہے لفظ سندھی لفظ مہاجر پنجابیوں نے ملک کو لوٹ لیا لفظوں کے ساتھ وہ خیلتے ہیں نا وہ لفظ پائدہ کر کے آپ کے دل میں دشمنی پائدہ کرتے ہیں اب یہ تو تیرہ بھائی امام اگر آپ انگلیش میں کہیں آگا خامنی کی ویب سائٹ ہے وہ لیڈر ہے نا لیڈر.i.r اب لیڈر انگلیش میں فارسی میں رہبر عربت میں امام کرنی امام نہیں کہنا بھئی ایک امام وہ ہوتا ہے جسے خدا بناتا ہے ایک امام وہ ہوتا ہے جسے لوگ بناتا ہے وہ میری لوگوں کا بنائے ہوا امام کا علی خدا کا بنائے ہوا امام کا لفظ سمجھو اس کا مطلب ہے لیڈر جو آدمی ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے اس رہبر کہا جاتا ہے گانی کو بھی لیڈر کہا جاتا ہے اپنی قوم کا لیڈر پر رہبر تھا اچھا تم اردو میں کہتے ہو قائدِ اعظم محمد علی جنہ اس کو عربک بناو تو بنے گا امامِ آزم اس پہ اعتراض نہیں ہے تو ظاہر ہے جب تمہیں حق ہے اپنے لیڈر کو امام کہنے کا تو اس قوم کو بھی حق ہے اپنی قوم کے لیڈر کو امام کہنے کا لاب اس میں اُلجان دیا اچھا دوسرا شغال اپنے کا اس پہ ذرا غور کریجئے گا یہ بہت اہم ہے کہ ایرانیوں نے ولایتِ علی کے مقابلے میں ولایتِ بقی بلا دیا پھر بھی مفہومِ لفظ میں اُلجان دیا اچھا تمہیں ولایت کا ترجمہ پتہ اس کو صرف یہ پتہ ہے ولایتِ یعنی علی انوالی اللہ ولایتِ یعنی من قد مولا فہاد علی انوالی یعنی اگر اس نے کوئی اور ولایت کا نام لیا گویا اس نے یہ تصبر یہ ہے کہ نبی نے گویا خامنی کا ہاتھ بلند کر دیا علی کا ہاتھ بلند نہیں کیا اس نے کہا نہیں نہیں خدیر خمی علی نہیں تھا کون تھے خمینی تھے خامنی صاحب تھے بھئی لفظِ ولایت کو سمجھو مولا کے پاس ایک مومن جاتا ہے کہتا ہے مولا آپ کا شیعہ کون امام نے کہا جو میری ولایت کو مانے خوش کی سے کہا مولا پھر میں تو آپ کا شیعہ ہوں امام کہتا ہے تُو میرا شیعہ نہیں مولا میں روز کہتا ہوں اللہ حمد الرسولی ملی اللہ کہتا ہے مانتا نہیں ہے کہنے میں اور ماننے میں فرق ہے کہ مولا کیا مطلب فرمایت تُو نے ولایت کا ترجمہ نہیں پڑھا کہا مولا کیا مطلب فرمایت ولایت کا ترجمہ ہے حکومت گورننس علی کی ولایت کو جو مانے یعنی جو حکومت امام کا قائل ہو حکومت علی کا قائل ہو کہا مولا میں آپ کی حکومت کا قائل ہوں میں آپ کو خلافت میں دیکھنا ہے یہ حکومت نہیں ہم اس حکومت کے بوکھے نہیں ہیں یہ ہمیں ملے نہ ملے ہم پھر بھی آقم آئے ہیں یہ ہے میں چاہوں جسے طلاق دوں یہ حق نبی نے مجھے دیا ہے میں حاکم ہوں تمہارے اوپر امام نے کہا یہ حکوم ہونا کیسے حکومت فرمایت تُو اگر تُو علی کی ولایت کا ماننے والا ہے یہ دیکھ تیرے دل پر علی کی حکومت ہے یا شیطان کی حکومت یہ ہے لفظ ولایت کا ایک نظریہ ولایت کا جو بھی لفظ میں آپ پول جائیں آپ لفظ کا ترجمہ پڑھئے ولایت کا ترجمہ ہے گورننس یعنی اگر آپ کہیں کہ اس وقت پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہے اس کو عربت میں کیسے کہو گے مر جائے گا نہیں کہے گا یعنی اس وقت پاکستان میں عمران خان کی ولایت ہے میں نے کہا عجیب مسلمان تم نے مرغی کو بھی ولایت ہی بنایا اس پر جھگڑا نہیں ہے بچہ کہاں پڑھنے گیا ہے ولایت میں ولایت میں بچہ پڑھنے گیا ہے یہ آلاتِ متحدہ بھی کہا جاتا ہے یہ عربی لفظ ہے مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے ایک پھر وہی ایک حکومت بندوں کی ایک حکومت اللہ کی دیگوی مختلف جگہают موسیقی